اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبارک الذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات ضباقا مما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فکور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر قاسئا وهو حسین ولقد زینا سماء الدنيا بمصابیح واجعلناها رجوما للشیاطین وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اسی نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تقلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاپ نظر آتا ہے پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھرک کر لوٹ آئے گی اور ہم نے طریق کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زیند دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَا مَصِيرِ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْخًا وَهِيَ تَفُورِ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَنَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٌ فَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْطًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزق کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزقیوں میں نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے سو دوزقیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے اور جو لوگ بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجل عظیم ہے واسرموا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف القبیر هو الذي جعل لكم الارض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ام امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فإذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذیر ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نکیر اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ تو دلوں کے فیدوں تک سے واقع ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے ہر چیز سے آگاہ ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہم وار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تب ہی وہ تھر تھرانے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا درانا کیسا رہا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في بور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری پوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرسکے کافر تو دھوکے ہی میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق بن کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہو مو کے بل اوندھا وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگے ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند الله وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زرفتا سیئت رجوه الذین کفروا وقیل هذا الوذی كنتم به تجدعون قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معی او رحمنا فمن يجیر الكافرین من عذاب اليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأيتم ان اصبح ماءکم غورا فمن يأتیکم بمائن معین اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھل کھل کر در سنا دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے مو بھی گڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برکتے ہو ہشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے ورک اللہ العظیم